موسیقی یوں تو آپ نے ویلج لائف یا میرا گاؤں پر بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک ایسے گاؤں کے بارے میں ہے جو سکھوں کے دور کا ہے اور یہاں پر خزانے دفن ہونے کے کچھ شواہد بھی ملے ہیں شاید آپ کو مشہور گاؤں کنگنپور کے بارے میں نہ پتا ہو آج ہم جانیں گے مشہور گاؤں کنگنپور کے بارے میں جو کہ میرا اپنا ہی گاؤں ہے اگر ہم کنگنپور کو شہر بھی کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ شروع میں تو یہ چند گھروں پر مشتمل چھوٹا سا گاؤں ہی تھا لیکن اب اہستہ اہستہ یہ ایک شہر کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں کنگنپور کے نام کی تو بہت عرصہ پہلے جب یہ گاؤں کی شکل اختیار کرنے لگا تھا تو یہاں پہ ایک شہزادی کا رہن ہوا جس کا نام کنگنا رانی شہزادی تھا اس کے نام پر رکھا گیا گنگنپور میں ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کا رجحان کھیتی باڑی کی طرف ہے ہر سال گندم چنا چاول مکئی گنا اور بہت سی فصلوں کی کاشتکاری یہاں پر کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنگنپور کے اندر ہی ایک بہت بڑی سبز منڈی موجود ہے جہاں کسان اپنی خرید و فروہت کے لیے آتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کنگنپور میں ہزانے دفن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انسان بھی ہزانوں کی طرح ہی ہیں جیسا کہ کنگنپور میں پنجابی شاعر اور اس کے علاوہ سنگرز وغیرہ تو کنگنپور میں بہت سے پنجابی شاعر موجود ہیں جن میں علی بابر اکرم ریحان صاحب جن کی آپ نے آج کل ایک بہت سی وائرل ہے غزل ایک میں فکی چان ہی پیندہ اور اس کے علاوہ نظیر آمزاہ صاحب جیسے بڑے شاعر موجود ہیں اور اگر سنگرز کی بات کریں تو مشہور زمانہ علی اویہ صاحب گولڈ میڈلسٹ یہ بھی کنگنپور سے ہی ہیں کنگنپور کے بلکل پاس ہی ساتھ لوگیٹیور موجود ہے جو کہ انڈیا سے انٹر ہوتا ہے پاکستان میں ایک کنگنپور میں قدیمی ریلوے سٹیشن ہے کیونکہ یہ قدیمی گاؤں ہے تو یہاں پہ ریلوے سٹیشن بھی بہت بھی قدیمی ہے کنگنپور میں تین گردواریں موجود ہیں جو کہ ایک ہسٹوریکل امارتوں میں شامل ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کی کوئی رپیرنگ وغیرہ کا کام نہیں کروایا جاتا اب کنگنپور کے ارتگر نوے سے زائد گاؤں موجود ہیں حال ہی میں کنگنپور تحصیل کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے ببائی کنگنپور سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کنگنپور شروع ہو چکا ہے بات کریں انڈیا کے بارڈر کی تو کنگنپور سے نو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ بارڈ لگی ہے اور یہ سائیڈ پہ انڈیا کے فوجی جوان جل اپنی گشت پہ گامزن کام جاری رکھ رہے ہیں اور ہمارے فوجی جوان جو شیر دیل ہیں وہ اپنی ہوتیوں چوکیوں میں ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں ویسے اگر سیدھا سیدھا ڈسٹینس دیکھیں تو تقریباً کوئی چار کلومیٹر فاصلہ بنے گا اگر ہم کنگنپور کسی ہائٹ پر چڑ جائیں یا کسی انچے ٹیلے پر چڑ جائیں تو انڈیا بارڈر کی لائٹس رات کے وقت نظر آتی ہیں پرانے وقتوں میں خزانوں کو دفن کرنے کے لیے لوگ اپنے خزانے کسی گھڑے میں ڈال کر مٹی میں دفن کر دیتے تھے کیونکہ کنگنپور ایک قدیمی گاؤں ہے اس وجہ سے یہاں پہ اگر پرانے مکانات کو اکھیڑتا ہے نئے بنانے کے لیے تو یہاں سے اکثر خزانے برامت ہوتے ہیں حال ہی میں کنگنپور میں مجود ایک دربار ہے جس کی آپ ابھی ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں یہاں پہ میلا بھی لگتا ہے ابھی بھی لگتا ہے پہلے بھی لگتا تھا تو یہاں اس کی قبر سے بھی خزانے برامت ہوئے ہیں جو کہ سکھ بھائی یہاں سے نکال کر لے گئے ہیں کنگنپور میں ہر طرح کی سکولیات مجود ہیں اگر تعلیم کی بات کریں تو کنگنپور میں تین بڑے سکولز مجود ہیں جن میں ایک گرلز اور دو بوائز سکول ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک گورنمنٹ کالج بوائز کے لیے اور ایک ڈگری کالج گرلز کے لیے مجود ہے جہاں ہزاروں بچے اپنی تعلیم مکمل کرنے آتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے پرائیوٹ سکول کالج مجود ہیں الائیڈ سکول، گریڈ نیشن سکول، دارے ارکم سکول، سپیریئر کالج اور اس طرح کے بڑے بڑے ادارے بھی مجود ہیں اگر ہیلتھ سنٹر کی بات کریں تو کنگنپور میں ایک گورنمنٹ ہیلتھ سنٹر جن میں امرجنسی 24 گھنٹے اوپن ہوتی ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹرز دن رات مجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ہیلتھ سنٹر بھی مجود ہیں اگر ہم گورنمنٹ فورسز کی بات کریں تو یہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن جو کہ ایک قدیمی پولیس اسٹیشن ہے ایک رینجر کی ونگ اور ایک آرمی کی چھونی بھی مجود ہے یہاں پہ ایک موبائل مارکیٹ اور بہت بڑا بزار ہے جو کہ پہلے ایک اونچے ٹیلے پر مجود تھا اس کے بعد کنگنپور کے پرانے پکا بزار میں شفٹ ہوا اور ابھی یہ مین روڈ پر بزار بن چکا ہے کنگنپور میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ایسائی بھی رہائش پذیر ہیں اور ایسائیوں کے لیے الگ گرجہ گھر بھی مجود ہیں جہاں وہ اپنی عبادات کرتے ہیں کنگنپور میں ہر سال حضرت بابا نیک مر سرکار کا عرص مبارک منعقد ہوتا ہے جس میں محفل پاک، کوالی اور بہت بڑا ملہ لگتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں ملے کے اندر بہت سے جھولے اور جانبا سرکس، لکیرانی سرکس، دوہنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں بھوم سرکس جیسی بڑی بڑی سرکسز لگتی ہیں اگر کھانوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے فروٹ چارڈ کا نام آتا ہے دور دراز سے لوگ صرف فروٹ چارڈ کھانے آتے ہیں پیسوں کی حفاظت کے لیے نیجی بینکس ویڈ ایٹی ایم مجود ہیں اگر آپ ویلج لائف یا ہسٹری لور ہیں تو کنگنپور کا ضرور وزٹ کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے کنگنپور کو بہت سی نعمتوں سے نوازا امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا گاؤں کنگنپور بہت اچھا لگا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا گوڈ بائے اللہ حافظ